سنیں ہم کی صورت میں میں وہ نظر پڑھنے جا رہا ہے جو اس وقت محبتوں کے ساتھ سنے جا رہے ہیں دعائیں میں نہیں ہے جس نظر پر ہم نے تجھے جانا ہے پکتیری عطا سے سورت کے اجالوں سے خساؤں سے خلا سے چاند ستاروں کی چمک اور زیادہ سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی خلا سے پرحول کمندر سے سرکی سرار گھٹا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے ناجوں سے گزا سے برسات سے پوپان سے پانی سے ہوا سے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے پکت تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے پکت تیری عطا سے گلشت بہاروں سے تو کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبن کی عدا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قوا سے چڑیوں کے چہتنے سے تو بلبل کی نوا سے موٹی کی نسازت سے تو ہیرے کی جلا سے ہر شئے کے کھلکتے ہوئے فن اور کھلا سے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے پکت تیری عطا سے ہم نے تجھے مانا ہے پکت تیری عطا سے دنیا کی حوادی سے وفاؤں سے چپا سے دنیا کی حوادی سے وفاؤں سے چپا سے رنگوں کے اور آلان سے دردوں سے توا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے بچوں کی شرارت سے کماؤں کی دعا سے نیگری سے عبادات سے لفظ سے خطا سے خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے وحدت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلاؤں پہ میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے پکت تیری عطا سے ہم نے تجھے مانا ہے پکت تیری عطا سے قبلیس کے پتنوں سے تو آدم کی وفاؤں سے اور صاف براہین سے یوسف کی حیاء سے اور حضر سے عجوب کی تسلیم اور عزا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کی عزا سے پھر آن کے نورود کے انجام پھنا سے کعبہ کے تقرد دست مرباو سفاؤں سے یاسین سے تاہاں سے موسیٰ سے نباو سفاؤں سے ایک نور جو رکلا تھا کبھی گار ہی راتے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے پکت تیری عطا سے پیر نسیل تیر نسیل علیہ الرحمنہ کہتے ہیں اب تنگیے داما پہ نہ جا جا اور بھی کچھ مانگ ہر جن کے مولان ہرا ہے تیرا تشکول کم سر سے نہ بنا تو پڑھا اور بھی کچھ مانگ چھوکر ابھی آئی ہے سرِ ثلثِ محمد کیا چاہیی ہے اعباد سبا آئی ہے سرِ ثلثِ مانگ کر مربور ہو جانا قدم حیرہ علفن فیم تو منزل کی حوض کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں کوئی آسان ہے کیا کیا سر مدو منصور ہو جانا ہماری بادنوشی پر فرشتے رسک کرتے ہیں کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا محبتوں کے اس پاکستان کائنائی ناقے ادب اور اترام کے ساتھ تشریف پرمار تمام حاضرین سامعین قدر کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں استثمال کرتا ہوں یقین جانے آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں کہ آپ کے محبتوں کے ایسے ایسے ذلاب کھلے کہ آپ کے محبتوں کی یہ تاثر اس طرح پر پیز کیے جائے ایک بات یاد رکھیں کہ چلسے روز سجد رہے ہیں میں فیلے روز ہو رہی ہیں مگر کچھ ایسے چلسے ہو رہے ہیں جو کل پرسوں تک نہیں پرسوں تک یاد کیے جائے ایسے چلسوں کے لیے ہمیں اپنے اکابی کردی اور روایت کو ملحوزے خاطر رکھنا ہو آپ کی سماعتیں پہلی ہوئی ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہزاروں کی دادار میں یہ حسین سماعت مگر کچھ لوگ کے حل رہے ہیں خوم رہے ہیں بلا کسی کام کے افراد سفری کے شکار ہیں یقین جانے محفلے رسول میں بیٹھنا سب سب مکندر میں نہیں ہے مدینے والے سرکار کسے چاہتے ہیں وہی سرکار کی محفلے میں بیٹھتے ہیں آپ سبھی حضرات جلسہ سنیں گے سنیں گے تو ایک بار میرے ہاتھ کس سہارا دے اور میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو ذرا ملائیں اور محبت کے ساتھ پورا مجموع یا رسول اللہ ایک ہاتھ سرکار عالی حضرت کے نام پر اور دوسری ساتھ حضور مخضر میں بھی حالی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور یا رسول اللہ کہتے ہوئے ذرا کھڑے ہوکے دکھا کھڑے ہو جائیں سرکار کھڑے ہو جائیں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو کھڑے رہے دو تھی منٹ کے لیے